حکم امتنا کی آر میں قاسم سوری رونے قومی اسمبلی کیسے رہے سپریم کورٹ نے سابق ڈپٹی سپیکر کو طلب کر لیا ہے ان کے حریف لشکری رئیسانی کو بھی نوٹس جاری طویل عرصے تک کیس مقرر نہ ہونے پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کو انکوائری کا حکم دے دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس یہ ہے کہ قاسم سوری نے اسٹے آرڈر پر ہوتے ہوئے تحریک ادم اعتماد کو روکا کیوں نہ ان کے خلاف آئین شکنی کی کاروائی کی جائے سہیل رشید کے ریپورٹ قاسم سوری کی اینے 265 میں دوبارہ الیکشن کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمات چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آئین شکنی کی کاروائی قائن دیا دے دیا چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ سابق ڈپٹی سپیکر حکمیں امتنا لے کر رکنے قومی اسمبلی کیسے رہے تحریک ادم اعتماد کو روکنے کے ساتھ آئینی بہران بھی پیدا کیا گیا اس پر کیوں نہ آئین شکنی کی کاروائی شروع کی جائے عدالت کی قاسم سوری کو دسخط کے ساتھ ذاتی حیثیت میں جواب جمع کرانے کی ہدایت قاسم سوری کے حریف لشکری رہیسانی کو بھی نوٹس جاری چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل نعیم بخاری سے کہا آپ کہتے ہیں کیس غیر مؤثر ہونے پر گھر چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے ساتھ حیرہ پھیری بہت ہو گئی اس ادارے کی تباہی آپ کی بھی تباہی ہے ہم خود سے بھی خفا ہو رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کے اندر حیرہ پھیری ہوئی نعیم بخاری بولے یہ کیس دوہزار بیس میں دوسرے مقدمات کے ساتھ لگا تھا جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے دوسرے مقدمات کے ساتھ کیوں لگا ہم اندرونی انکوائری بھی کروائیں گے عدالت نے ریجسٹرار آفیس سے تین ہفتے میں ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے کہا جو ہاتھ سپریم کورٹ میں گھرس آئے ہیں کہ فلان کیس لگے اور فلان نہیں وہ ہم روکیں گے عدالتی حکم نامے کے مطابق این نے 265 میں نئے انتخابات کے حکم پر سٹے لیا گیا اس کی آر میں بیٹھے رہنا مخالف فریق سے زیادتی ہے کیس کی مزید سمات ایک ماہ بعد ہوگی لشکری رئیسانی کو بھی نوٹس جاری طویل عرصے تک کیس مقرر نہ ہونے پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کو انکوائری کا حکم دے دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیس نے ریمارکس دیا ہے کہ قاسم سوری نے اسٹے آرڈر پر ہوتے ہوئے تحریک ادم اعتماد کو روکا کیوں نہ ان کے خلاف آئین شکنی کی کاروائی کی جائے سحیل رشید کے ریپورٹ قاسم سوری کی اینے 265 میں دوبارہ الیکشن کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمات چیف جسٹس قاضی فائزیس نے سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آئین شکنی کی کاروائی قائن دیا دے دیا چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ سابق ڈپٹی سپیکر حکم امتنا لے کر رکنے قومی اسمبلی کیسے رہے تحریک ادم اعتماد کو روکنے کے ساتھ آئینی بہران بھی پیدا کیا گیا اس پر کیوں نہ آئین شکنی کی کاروائی شروع کی جائے عدالت کی قاسم سوری کو دسخط کے ساتھ ذاتی حیثیت میں جواب جمع کرانے کی حدائی قاسم سوری کے حریف لشکری رہیسانی کو بھی نوٹس جاری چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل نئی بخاری سے کہا آپ کہتے ہیں کیس غیر مؤثر ہونے پر گھر چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے ساتھ حیرہ پھیری بہت ہو گئی اس ادارے کی تباہی آپ کی بھی تباہی ہے ہم خود سے بھی خفا ہو رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کے اندر حیرہ پھیری ہوئی نئی بخاری بولے یہ کیس دوہزار بیس میں دوسرے مقدمات کے ساتھ لگا تھا جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے دوسرے مقدمات کے ساتھ کیوں لگا ہم اندرونی انکوائری بھی کروائیں گے عدالت نے ریسٹرار آفیس سے تین ہفتے میں ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے کہا جو ہاتھ سپریم کورٹ میں انگرس آئے ہیں کہ فلان کیس لگے اور فلان نہیں وہ ہم روکیں گے عدالتی حکم نامے کے مطابق این نے 265 میں نئے انتخابات کے حکم پر سٹے لیا گیا اس کی آر میں بیٹھے رہنا مخالف فریق سے زیادتی ہے کیس کی مزید سماعت ایک مہم بات ہوگی